روس کا یوکرین کے دو علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان دونباس دونسٹک تاریخی طور پر روس کا حصہ ہیں روسی صدر نے دستخط کر دیئے ولادن میری پیوٹن نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا یوکرین کٹپتلی حکومت کے ساتھ امریکی کالونی ہے یوکرین میں موجود امریکی ڈرون مسلسل روس کی جاسوسی کر رہے ہیں اقوام متحدہ امریکہ برطانیہ یورپی یونین کی شدید مضمت یورپی یونین کا کہنا ہے کہ روس کو سنگی نتائج بھگتنا ہوں گے امریکی صدر کا یوکرینی صدر سے رابطہ صدر جو بائیڈن نے کہا یوکرین پر حملہ دنیا پر حملہ سمجھا جائے گا یوکرین کی درخواست پر سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس اقوام متحدہ نے روس کا اقدام یوکرین کی سالمیت پر حملہ قرار دے دیا روس اور یوکرین تنازے پر یورپ کی بگڑتی صورتحال عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ مرطانوی خبر ایجنسی روائچس کے مطابق تیل کی قیمتیں سو ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئیں ایک روز میں عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں دو سے تین ڈالر اضافہ دیکھنے میں آیا وزیراعظم عمران خان کل دو روزہ سرکاری دورے پر روس روانہ ہوں گے کابی ناراکین سمیت آلہ سطح وفد بھی وزیراعظم کے ہمراہ روس جائے گا وزیراعظم کل شام موسکو پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان کو موسکو میں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا دورے کے دوران پاک روس اہم معاہدے تیہ پانے کا امکان دورے پاکستان اور آسٹریلیا نے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سکوٹ کا اعلان کر دیا ہرن فنچ وائٹ بال فارمٹ میں آسٹریلی ٹیم کی قیادت کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی کھیلا چاہے گا ونڈے مچس 39 مارچ 31 مارچ اور دو ایپرل کو شیڈیول دیں واحد ٹی ٹوینٹی مچ 5 ایپرل کو کھیلا چاہے گا ملبر میں کرونا سے مزید تیرہ اموات مجموعی تعداد 30,000 تریپن ہو گئی 961 نئے کیسز ریپورٹ نسی او سی کے مطابق مصبت کیسز کی شرعہ دو آرساریا پانچ ایک ریکارڈ کی گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے 38,149 ٹیسٹ کیے گئے ملک میں مغربی ہوائیں داخل جمعیرات تک توفانی بارشوں اور پہاڑوں پر برپاری کے امکان سردی میں مزید اضافہ ہوگا میں حکمہ موسمیات نے کراچی میں گرد آلود ہمائیں چلنے کا امکان ظاہر کر دیا دین ڈھلنے کے ساتھ موسم سرب ہونے کا بھی امکان تیاری مکمل اپوزیشن تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر میدان میں اترے گی عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات کا مشترکہ اعلامی آجاری عاصف زرداری نے کہا حکومت کے اتحادی بھی تنگ آ چکے ہیں مولانا بولے سیلیکٹڈ حکومت عوام پر اپنا اعتماد ہو چکی ہے عاصف زرداری اور شہباب صلیف کے درمیان ملاقات آج بلاول ہاؤس میں ہوگی تحریک عدم اعتماد پر کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں عمران خان نے آل از بیل کا پیغام دے دیا مزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی حکومت کا ذاتی کردار کشی کی مہم میں ملاوث ناصر کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کیسز برطانیہ میں دائر کیے جائیں گے اور پی ایسل کا آخری ٹائم میچ فیصلہ سپر اوور میں ہوا پر شاہ و ظلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو اٹھاون رنز بنائے شاہین شاہ فریدی کی شاندار بلے بازی نے سکور برابر کر دیا وہاپ 11 نے سوپر اوور میں میچ جیت لیا ہاریس راوف جوش میں ہوش کھو بیٹھے کیچ ڈراؤپ کرنے پر کامران حلام کو تھپڑ مار دیا ہر میچ پر لیجنڈ جاوید میاداد کا تجزیہ دیکھیں صرف وہ نیوز پر